دیگر شعبوں کی طرح خواتین جدید ٹکنالوجی کی مدد سے شعبہ زراد کے ترقی کے لیے بھی کوشہ ہیں ایسی ہی دو خواتین سے ملوارہی ہیں حامد جہدری نواز شریف زرائی یونیورسٹی کے شعبہ زرائی انجنیرنگ کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شازیہ حنیف نے جاپان سے پی اچڈی کی یہ اپنے ریسرچ ورک کو پاکستان میں بروے کار لانے کے لیے کوشہ ہیں ڈاکٹر شازیہ نے سولر ڈیفیشنٹ ڈرائیر بنایا ہے اس ڈرائیر میں کسان موسمیاتی خرابی کے باوجود اپنی فصل کو خوشک کرنے کے بعد لمبے عرصے تک محفوظ کر سکتے ہیں اس ڈرائیر میں خاص درجہ حرارت پر مکعی، سیب، کیلے، امرود اور عام کو خوشک کیا جا سکتا ہے اس پورٹر ٹائب میں ہم ایک تن کے قریب جو ہے میز وڈرائیر کر سکتے ہیں اس کا جو مین اس کا پاپس ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو اکثر ہارسٹ ہوتی ہے میز سدیوں کے سیزے میں جب ہمینٹی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے اور ہمارے پاس سنشائن بھی کم ہوتی ہے اس ٹائم پر اس کو سیفلی ڈرائی کرنے کے لیے اس کو تجویر دیا گیا ڈاکٹر شازیہ اپنے نالج کو اپنی شاگر طالبات میں منتقل کر رہی ہیں یو این گیارہ فروری کو خواتین سائنسدان کے عالمی دن کے طور پر مناتی ہے ملتان کی یہ باصلاحیت خواتین سائنسدان ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پرعظم ہیں حامد چودری ایکسپریس نیوز ملتان